گاو میں پی اجل کے لیے گہلوت سرکار کا ایک بڑا فیصلہ بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں جل جیون مشن کے انترگت گاو گاو دھاڑی دھاڑی میں پہنچا جائے گا پی اجل دو لاکھ انچاس ازار اکسو چھیاست ہر گھر نل کنیکشن دیے جائیں گے تو ہر گھر نل جو یہ یوجنا ہے اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ انچاس ازار اکسو چھیاست کنیکشن پانی کے لیے دیے جائیں گے گاو میں پی اجل کے لیے گہلوت سرکار کا یہ بڑا فیصلہ دیکھئے جل جیون مشن کے انترگت کہ دو لاکھ انچاس ازار اکسو چھیاست کنیکشن دیے جائیں گے ہر گھر نل کے آشیش چوہانزی میڈیا سنبھاتا ہم آج ساتھ فون لائن پر ہیں آشیش ظاہر ہے کہ پی اجل ایسی چیز جس کی ضرورت سبھی کو ہے چاہے شہر میں رہ رہے ہو چاہے گاو میں اور خاص کر گاو میں جہاں پر کئی جگہوں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت بری تصویریں آتی ہیں دور دور جاتے ہیں کئی کلومیٹر تک اس سے کافی ساہتہ ملے گی سہولیت ملے گی بلکل صحیح کا آپ نے سہولیت ملے گی کیونکہ راجستان ایسا مروس سے لیے شیطر ہے مروس سے لیے ایسا پردیش ہے جہاں پر پانی کی سب سے بڑی زمسے رہتی ہے اسی لیے مکہ منتری اشوگ ایلوت کے ندیش پر تمام جو جلدہ ویبھاق کے عدیقاری ہے وہ پورا فوکس ابھی جلدیون مشن پر ہے اسی لیے راجستان سرکار نے یہ پیسلا لیا ہے اور تمام جو یوڑنا ہے ان کو منجوری دی ہے کیونکہ راجستان میں پانی کی سمسیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور خاص کر مروس کے لیے شیطروں میں جہاں پر بیجل اسکیمس نہیں ہے انہیں دولپ کرنے کے لیے راجستان سرکار لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اور اسی کوشش میں 674 سنگل ویلیز اور سمال ملٹی ویلیز کی منجوری راجستان سرکار نے دے دی ہے جس میں دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب نئے کنیکشن پانی کے ہر گھر میں لگائے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو 154 گاؤں اور ڈھانیوں کو بھی اندرازاندی نہر پر یوزنا سے جو ستائی جلد سوٹوں سے جوڑنے کے لیے ملٹی ویلیز اسکیم سویکرتی کی گئی ہے یعنی کہ اس سے بھی تقریبا 90,000 کنیکشن لگائے جائیں گے یعنی کہ صاف طور پر یہ کہا جائے تو 3 لاکھ سے زیادہ نئے کنیکشن گاؤں اور ڈھانیوں میں لگائے جائیں گے یعنی کہ ان کے گھر پر پینے کا پانی آسے گی گا تو بہت بڑی راحت ہوگی گرامین شیطروں کے لیے گرامینوں کے لیے جو کہ کئی تصویریں ہماری سامنے ایسی بھی آتی ہیں جہاں پر پانی کے لیے لوگوں کو رو جانا سنگرش کرنا پڑتا ہے رو جانا لیلو دور جا کر پانی کے لیے لے کر آنا پڑتا ہے تو اسی لیے گہلو سرکان نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ جو گھر ہے انہیں گاؤں ہیں انہیں پانی پہنچانے کا کام کیا جائے گا حالانکہ اس سکیم میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا لیکن آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں راجستان کے جو لوگ ہیں راجستان کے جو گرامین اور دھانیوں میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پوری طرح سے سہولیت ملے گی اور پوری طرح سے راحت مل پائے گی کیونکہ راجستان کے خاص کر جو کہہ سکتے ہیں ہم گرمیوں کے دنوں میں استطیق اور بھی زیادہ بھائی ہو جاتی ہے اور انہیں استطیقوں کو دیکھتے ہوئے راج سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اور کچھ دن پہلے مکشہ منتری اشوگ ایلو نے بھی جلدہ ویباق کی سمکشہ کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جلدہ ویباق کا جلد جیون مشن پر ہونا چاہیے اور اسی مشن کے چاہیے بلکل اور لگاتار سمکشہ خود کرتے رہے ہیں اسی لیے مکشہ منتری اشوگ گیلو جیسے ہی گرمی کا سیزن شروع ہوا نو تپاس سے پہلے ہی کئی بار انہوں نے اس بات کو لے کر جلدہ منتری کے ساتھ میں ویباق کے ساتھ میں سمکشہ کیے بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے آشیش